اگر آپ لیسن کا استعمال اپنے مرگیوں مرگوں اور مرگیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے انگینت فائد ہے اس میں آپ کو فائد کے ساتھ اس کے استعمال کی ترقیب بھی بتائی جائے گی اس میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتاتے چلیں اگر آپ لوگ اس میں کون کون سے وٹامنز ہوتے ہیں اس میں کیلشیم ہوتا ہے اس میں آئیرن ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں وٹامن اے بی کے پی سی بی وان بی ٹو بی سیکس یہ تمام کی پرسنٹیج جو ہے وٹامن اور منرلز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد بتاتے چلیں کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ انٹری بیکٹیریل بھی استعمال کرتا ہے مطلب بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے انٹری پروٹوزول بھی کام کرتا اور آپ کے پاس وائرل ڈیزیزز کے لیے جو بیماری ہیں جیسے انڈی آئی بی انڈی رانی کھیت ہے اور اس کے لیے استعمال کرتا ہے اگر آپ کے چوزوں کو سردی لگ گئی ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرے گا اگر بخار ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا انڈ مرگیوں میں انڈوں کی پروڈکشنز کو بڑھائے گا اگر آپ کے پاس چوزیں ہیں تو ان کو بروڈر میں بھی ہے تو اس کو بھی ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مرگیاں ہے تو اس کے گوشت کی کوالٹی اس کو انکریز کرے گا اگر آپ کے پاس چوزے ہیں تو اس کو جو ہے اس کی یہ جو growth ہے اس کو بڑھائے گا body weight حاصل کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے استعمال سے چوزوں مرگیوں اور مرگوں کو احتیاطی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کتنی دیر کرنا ہے یہ ہفتے کے اندر دو دن کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک توری جو ہے اس کو گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پانی ڈالنا ہے جس سے پہ ضرورت اور اس کو گرینڈ کرنے کے بعد آپ سے پہ ضرورت پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کک کرنا ہے دو منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو کک نہیں کرنا کیونکہ اس کی گزائیت اس سے ختم ہو جائے گی جب اتنا کک کر لیں گے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پھر پانی صاف برتن کے اندر پانی لے اس پانی کے اندر آپ لوگوں نے یہ جو بنایا ہے آپ اپنی سیکونس کے ایک لیٹر کے حساب سے اور جتنا پانی آپ نے یہ بنایا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو آپ جتنا بھی آپ کا پانی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اپنے چوزوں اور مرگیوں کو رکھ دیں گے انشاءاللہ آپ دے میں دو دن اگر آپ اس کو علاج احتیاط کے طور پر استعمال کر دیں گے اس کو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں چار سے پانچ دن آپ اس استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے مرگیوں اور چوزوں میں سردی یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے کومنٹ باکس کے اندر بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس طرح کی ویڈیو میں بنا ہوں اور آپ لوگ استعمال کرنے کے بعد بتائیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے